بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کنیزانِ زہرہ ومنتظرینِ امامِ زمہ آج گیارہ محرم الحرام چودہ سو اکتالیس حجری ہے کل آپ سب نے آشورہ کے جلوسوں میں بھرپور شرکت کی ہوگی مجالسِ عذاب بھرپا کی ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کے نواسے اور مولا مشکل کشاشرِ خدا کو ان کے جگرگوش ہے اور دل بند فاطمت الزہرہ کا پرسا دیا ہوگا بی بی ہمارے پرسے ازاداریاں ماتمداریاں قبول کریں ہم بہت حکیر فقیر کمزور اور ناقبت اندیش لوگ ہیں ہم اس طرح سے حق ادا نہ کر سکے آپ بہت کریم ہیں ہماری ان ازاداریوں کو قبول کریں اپنی بارگاہ میں آج گیارہ محرم ہے مولا حسین کا امتحان کل اثرِ آشور ختم ہو گیا اور اثرِ آشور سے ابتدا ہوئی امام زین العابدین کے امتحان کی اور بی بی زینب جنہیں ام المصائب کہتے ہیں اور ان کا ایک لقب قابت المصائب بھی ہے کہ مسیبتوں کا قابہ کہتے ہیں بی بی کو کہ تمام مسیبتیں ان کے گرد تواف کرتی ہیں کہ بچپنے سے ہی بی بی بہت چار سال کا سن ہے اور والدہ اس جہانے فانی سے کوچ کر جاتی ہیں تو مسیبتوں کا وہ سلسلہ جو بچپنے سے شروع ہوا اب اپنے اروج پر ہے اور گیارہ محرم الحرام وہ دن ہے جب بی بی کافلہ بے پلانوں کے اونٹھوں پر سوار ہیں جس کی سربراہی ہمارے بیمار امام زین العابدین کر رہی ہیں بیمار امام کی جن کا دلی میں خاردار توک ڈالا گیا اور تمام بی بیوں کو رسیوں سے رسن بستہ کر کے بے پلانا اونٹھوں پر سوار کر دیا گیا اور یہ کافلہ شمر چاہتا تھا کہ جلد از جلد جتنا تیزی سے ممکن ہو کوفہ لے کے جایا جائے اور کوفہ سے شام تاکہ یزید سے زیادہ سے زیادہ انام و اکرام حاصل کیا جا سکے کہ اس نے مولا حسین کو اور ان کی مخدرات اسمت کو کس طرح رسوا کیا اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ تیزی سے یہ کافلہ گزار رہا تھا اور جو بی بیاں اونٹھوں پر سوار تھی ان کے چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچے کیونکہ ماں کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے وہ اپنے بچوں کو جب کافلہ بہت تیزی سے چل رہا تھا بائیں اپنے بچوں کو سنبھال نہ سکتی اور بہت سے بچے کوفہ اور شام کے راستے میں اونٹھوں کے پاؤں کے نیچے آ کر لکمہ اجل بن گئے قبرستان بن گئے ان معصوم بچوں کے ہم سلام پیش کرتے ہیں بی بی آپ ہمارا پرسہ قبول کریں ان معصوم بچوں کا جو کوفہ اور شام کے راستے میں ان اونٹھوں کے پاؤں کے نیچے آ کر لکمہ اجل بن گئے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے مائیں گریہ و فریاد کرتی رہیں لیکن کسی کے کان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کافلہ اسی تیزی سے روانہ رہا اور وہ بچہ جو اونٹ سے گر جاتا اونٹ کے پیروں کے نیچے آ کر اپنا دم توڑ دیتا اب امام زین العابدین جن کے گلے میں ایک خاردار توک ہے اور اس توک کے وزن سے جب وہ اپنا سر اٹھاتے ہیں تو اپنی ماں پھوپیوں اور بہنوں کے بیردہ سر دیکھ کر سر جھکا لیتے ہیں اور جب سر جھکاتے ہیں اور خون آسو رونے لگتے ہیں تو ایسے میں وہ خاردار تو اور توک ان کے گلے میں پیوست ہو جاتا ہے